وہ میئر کرتا ہے ایک حد تک ایم سی کرتا ہے ایون اس سے نیچے جو ڈائیکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں میں وزیر ہوں اپنے محکمہ کے آفیسرز میں سارے ٹرانسفر نہیں کر سکتا اٹھارہ گریڈ تک کا میں خود کروں گا انیس گریڈ کا چیف سیکرٹی کرے گا بیس گریڈ اور اس سے اوپر والے تبادے چیف منسٹر کرے گا تو یہ ایک نظام حکومت کا جو ہر سطح پر چلتا ہے جو تاثر دیا جاتا ہے کہ جی بلدیات کو ایسا بنا دیا جائے کہ جس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو وہ کسی سے نہ پوچھے یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے تو خدا کے لیے لوگوں کو گھومرا نہ کیے جائے اور جو عوامی ایشوز ہیں گیس نہیں مل رہا پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے دوائیاں مہنگی ہو رہی ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی جا رہی ہے الین جی کے کرائسس کی وجہ سے آپ کے یہاں مسائل ہیں آپ کی انڈسٹری کو گیس نہیں مل رہی آپ کی بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے یوریا لوگوں کو نہیں مل رہی کسانوں کی فصلے تباہ ہو رہی ہیں ان تمام ایشوز سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے وفاقی حکومت نے ایک یہ پلان کیا ہے جس کی بنیاد پر لوگوں کی توجہ ڈائیوٹ کی جا رہی ہے لوکل گورنمنٹ کے قانون کے اوپر تاکہ عوام جو ہے وہ بات نہ کر سکیں ان ایشوز پر جن کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے تو میں ایم ڈیوڈی ایم کے دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا ہم نے اپنی گزارشات رکھی مجھے امید ہے کہ ہماری باتوں سے کسیت تک شاید مطمئن بھی ہوئے ہوں گے اور آئندہ بھی ہم یہ رابطے پر قرار رکھیں گے اور مل جل کر جو اس قانون میں بہتری ہوگی وہ بھی تلاش کریں گے اور صوبہ حسین کے مسائل کے لیے بھی مل جل کے کام کریں گے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام صافی حضرات کا میڈیا پرسنز کیمرامین پوٹوگرافر حضرات اور اس کے بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ڈیلیگیشن آیا ہے بلخصوص حید گنی بھائی وقار مہدی سلمان مراد اقبال بھائی وغیرہ دیگر یہ تشریف لے کر آئے اے پی سی ہم نے تعمیر کراچی تعمیر پاکستان کے انوان سے رکھی تھی مجلس وحدت مسلمین یہ سمجھتی ہے کہ تعمیر کراچی دراصل تعمیر سندھ ہے اور تعمیر سندھ تعمیر پاکستان ہے کراچی مضبوط ہوگا تو سندھ مستحق کم ہوگا سندھ مستحق کم ہوگا تو پاکستان کی اکانومی ترقی کرے گی ہمارے صوبے میں صوبے سندھ میں گیس کے زخائر کوئلے کے زخائر ہمارا یہاں پہ سمندر اور سب سے بڑا شہر کراچی جو کہ بزنس ہب ہے جو کہ پاکستان کی ریونیو جنریٹ کرنے میں اس کا بہت بڑا کنٹریبویشن ہے سکسٹی نائن پرسنٹ یہ شہر ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے تو یہ اے پی سی جو ہم نے بلائی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ کراچی جو بدحال ہے سندھ کے جو مسائل ہیں اور بالخصوص پاکستان کی جو اس وقت ایک اعداد کا گھورک دندہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اشاریے بہت مضبط سمت جا رہے ہیں دراصل اس طرح نہیں ہے پاکستان کی جو اکانومی گروت ہے اگر اس کے اوپر توجہ نہ دی گئی تو ہم دو اشاریہ چھ فیصد پہ آکے کھڑے ہو جائیں گے کل میں نے دیکھا کہ وزیر موصوب صاحب فرما رہے ہیں کہ دو سو ڈالر پر کیپیٹا انکم سولہ سو ڈالر پر کیپیٹا انکم کے اوپر چلی گئی مجھے سمجھ میں نہیں آرہی کہ غریب یہاں بدحال ہے دبائیوں کی قیمت پانچ سو گناہ بڑھ چکی ہے روزگار لوگوں کو مل نہیں رہا تو وہ کہاں سے سولہ سو ڈالر پر کیپیٹا انکم لے کر آگئے جہاں تک بلدیاتی نظام کی بات ہے ہماری پاکستان پیپلز پارٹیز سے بڑی تفصیلی ڈسکیشن ہوئی اور تعمیر کراچی اور تعمیر پاکستان اے پی سی میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں آئی تھی ان کا انپوٹ ہم نے لیا اور وہ انپوٹ ایز ایٹ ایز ہم نے جو کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم صوبائی حکومت تک پہنچائیں گے وہ ہم نے انہیں دیئے اور ان کے اوپر ایک بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ سندھ حکومت نے نیک نیتی سے یہ کام بھی کیا ہے اور مزید بھی انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے ڈیلیگیشن ہے یہ یہاں بیٹھا ہوا انہوں نے کہا ہے کہ بات ہو سکتی ہے پہتری کی ہر جگہ گنجائش رہتی ہے لیکن جب پارلیمان میں آپ موجود ہیں تو وہاں پر آپ ہی کی سفارشات پر ٹاؤن بنے کیا آپ سیاسی جماعتیں جو اس وقت احتجاج کر رہی ہیں انہوں نے اپنی سفارشات جمع نہیں کر رہی کیا آمنڈمنٹ کے لیے اسمبلی فلور کے اوپر ڈاکومنٹس نہیں دیئے گئے جب یہ سب کچھ کیا گیا تو میرخل ابھی بھی اس وقت بالخصوص ہم نے جماعت اسلامی کی جو ہماری بہن بھائی بیٹیاں بیٹیاں ان کے بارے میں بھی یہ بات کی کہ آپ بات چیت کیجئے ان کے جو ایکچول گریمنسز ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو ایڈریس کریں تو اس بات کی یقین دیانی کرائی گئی ہے کہ انشاءاللہ ان سے بھی بات ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو اگر ہم اس وطن سے مخلص ہیں پاکستان سے سرزمینہ پاکستان سے مخلص ہیں تو پھر ہمیں پولیٹیکل ایشوز وہ جو کہ جنون ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے نہ کہ کچھ چیزوں کو ڈائیوٹ نہ کیا جائے کسی اور سمت میں منی بجٹ کا جو اس وقت مسئلہ جو عوام کے اوپر ایک بم گرایا گیا اس کو دوسری طریقے سے ڈائیوٹ نہ کریں عوام کے جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ کی جائے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ملاقات بہت ہی اچھی ہوئی ہے اور اس کے مضبط سمرات بھی دیکھنے کو ملیں گے اور جو ہمارے دوسری جواناتوں کے گریونسز ہیں وہ بیٹھ کر بات کریں تو میں رکھا لیے ہے کہ اچھے سمرات ملیں گے اس سے نہ صرف اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو پرویز مشرف کا جو بلدیاتی ایکٹ تھا اس کو منوان نافذ کروا دیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ پرویز مشرف حکومت میں جمہوری نظام نہیں تھا اگر آمرانہ طرز پر چلنا ہے تو وہ ایک اچھی روایت نہیں ہوگی ہم نے جو محسوس کیا پیپلز پارٹی کے حکومت صوبائی حکومت یہ چاہتی ہے کہ پولٹیکل پارٹیز بیٹھیں صحیح طریقے سے سفارشات پیش کی جائیں اور اس کے اوپر ڈی بیٹھ ہو اور چیزیں بہتر سمجھ میں جائیں آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو جن حالات سے گزر رہا ہے ہم سب سیاسی جماعتوں کو کم از کم ایک پیج کی اوپر اس ملک کی عوام کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی پاکستان سے مخلص ہونا پڑے گا عوام پاکستان سے مخلص ہونا پڑے گا اور پولٹیکل اسٹنٹ سے گریز کرنا پڑے گا مجھے نہیں پتا یہ بات انہوں نے کس تناظر میں کہی ہے لیکن اگر یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو پھر میں تاریخ کو ایک بات دعا پھر کرٹ کر دوں جماعت اسلامی تاریخ کو مسک کرتی ہے بلا شبہ ذلکار علی بھٹو پاکستان کے سیول چیف مارشل آئیڈمسٹیٹر رہے لیکن ان کو میں یہ بھی بتا دوں کہ کیوں رہے شہید ذلکار علی بھٹو کو جنرل یایہ خان نے بلا کر حکومت ان کے حوالے کی تھی اور یایہ خان اس وقت مارشل آئیڈمسٹیٹر تھے پاکستان میں کوئی آئین نہیں تھا کوئی طریقہ کار نہیں تھا کہ وہ گورنمنٹ کیسے ٹرانسفر ہوتی تو ایک مارشل آئیڈمسٹیٹر جو فوجی آمیر تھا اس نے ایک سیولین کو گورنمنٹ ٹرانسفر کرنی تھی تو ذلکار علی بھٹو نے ایز اے مارشل آئیڈمسٹیٹر گورنمنٹ ٹیک آور کی اور اسی ذلکار علی بھٹو نے چند مہینوں کے اندر اندر پاکستان کو ایک عبوری آئین دیا اور پھر 1973 کے اندر پاکستان کو وہ آئین دیا جو اس وقت پاکستان کی یکجہتی اور سلامتی کی علامت ہے تو ذلکار علی بھٹو اگر اس ملک میں سیولین مارشل آئیڈمسٹیٹر بنے تو وہ اس وقت کے حالات کا تقاضہ اور مجبوری تھی لیکن جو عبدالصفتار افغانی صاحب میئر بنے تھے اقلیت کے باوجود وہ حالات کی مجبوری نہیں تھی وہ اس وقت کی آمرانہ حکومت کی جماعت کے اوپر مہربانیہ تھی تو بہرحال یہ دونوں حقیقتیں ہیں ان دونوں کو اپنی جگہ رکھیں اور جو دوسری بات ایک سیکنڈ ایک سب میں تھوڑا وہ انہوں نے بات پیئے شہیز ذلکار علی بھٹو نے اس حق تک وہ ٹھیک ہیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ نائنٹین سیونٹی ٹو میں سندھ پیپلز لوکل گورنمنٹ ایک ٹیک بنایا تھا اتفاقی بات ہے کہ اس کے تحت انتخابات نہیں ہو سکے وہ قانون آگے نہیں بڑھا تو اکثر لوگ یہ سوال اٹھاتے تھے کہ پیپلز پارٹی نے وہ سیونٹی نائن میں زیولک کا قانون جو ہے وہ نافذ کر دیا میں بار بار کہتا ہوں وہ زیولک کا قانون نہیں تھا وہ شہیز ذلکار علی بھٹو کا سندھ پیپلز لوکل گورنمنٹ ایکٹی تھا جو سیونٹی ٹو کا تھا اس کو زیولک نے سیونٹی نائن کا نام دیا پیپلز کا نام نکالا چھوٹی چھوٹی ترامین کی اور اس کو نافذ کر دیا تھا تو عبدالسطار افغانی صاحب جس سیونٹی نائن کے قانون کے تحت میر بنے تھے حقیقتاً وہ شہیز ذلکار علی بھٹو کا سندھ پیپلز لوکل گورنمنٹ ایک نائنٹین سیونٹی ٹو تھا تھوڑی سی ترامین کے ساتھ ٹھیک ہے تصری ہو گئی یہ تو آپ کا موقف ہے نا کہ وہاں بہتری نہیں آئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو میٹروپلٹن کارپوریشن سے کسی اور شہر کا موازنہ کرنا بھی مناسب بات نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کو حکومتوں کی کارکردگی جانچ نہیں ہو تو عوام کے ووٹ سے ان کو جانچا جاتا ہے صوبہ سندھ کے ہر ظلے میں پیپلز پارٹی کو لوگ پہلے سے زیادہ ووٹ دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں لوگوں کی خدمت اچھے طریقے سے کر رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ جو بلدیاتی الیکشنز اگلے چند مہینوں میں ہونے والے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس میں مزید بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی اور جو یہ تاثر ہے کہ دادو میں یا کسی اور شہر میں حالات سیکھ نہیں اور پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا لیکن وہاں مخالفوں کی حالت خراب ہے پیپلز پارٹی میں بہت ہی کانفیٹنٹ ہے اور کراچی میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی بہتر پارفارنگ کریں ہمارا یہاں آنے کا مطلب یہ کتہ ہی وہ نہیں ہے کہ ہم جماعتوں کی گنتی اپنے ساتھ کٹھی کریں یا کھڑا کریں ساتھ میں بالکل یہ تاثر غلط ہے ہم نے پہلے بھی اور اب بھی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو غلط تاثر قائم کیا جا رہا ہے اس قانون کے متعلق اور سندھ حکومت کی جو قانون سازوی اس کے متعلق اس پر جو حقیقت ہے وہ سیاسی جماعتوں سے ہم شیئر کریں اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر کہے کہ ارباب چانڈیو جھوٹا ہے تو یہ ارباب چانڈیو کا کام ہے ذمہ داری یہ فرض ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جا کر لوگوں کو بتائے کہ جو مجھے میرے متعلق بات کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے میں تو سچا ہوں تو اگر کوئی ہم پہ غلط الزام لگا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس الزام کو رد کرنے کے لیے اس تاثر کو ظاہل کرنے کے لیے آج ہم امڈ ایم کے پاس ہیں کل ہو سکتا ہے کسی اور جماعت کے پاس بھی ہوں اور اپنا نکتہ نظر ان سے ہم شیئر کریں ایک بڑو خاتون ایک یہ ہے سلامتیل ایک میڑی آر ایسے نہیں کروں ایک میڑی آر ایک نہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے ایک تو میں جو کہتا ہونا وہ پوری بات کیا کر رہا آدھی بات کرتے ہو پھر مسلے ہوتے پھر وہ مجھے اولٹی سیڈی وہ باتیں کرتے میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ دو ازار ایک کا قانون بحال کرو وہ نہیں ہونا میں نے دو سال نہیں کہا میں نے کہا ساری زندگی بیٹھا رہا دو ازار ایک کا قانون نہیں بحال ہو اب دوبارہ کہہ رہا لیکن جو موجودہ قانون ہے اس میں بہتری کی گنجائش ہے اس میں مناسب ترامیم ہو سکتی ہیں وہ ایم ڈیو ایم کی طرف سے آئے جماعت اسلامی کی طرف سے آئے پی ٹی آئی کی طرف سے آئے ایم کی ایم کی طرف سے آئے ہم ان کو کنسیڈر کرنے کو تیار ہیں جو دوسری بات آپ نے کہی دیکھیں اس وقت بدقسمتی سے پورے ملک میں حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے کچھ واقعات ہوئے ہیں اور اس کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے اگر وفاقی حکومت کے پاس کوئی ایسی انفرمیشن ہے تو صرف فریٹ لیٹر جو ہے وہ ایشو کر دینا کافی نہیں ہوتا اس کے اوپر بہت سارے اور ادارے ہیں جن کو کاروائی کرنی چاہیے اور جہاں سے ان کو یہ اشارے مل رہے ہیں کہ کون دہشت گردی کر سکتا ہے ان تنجیموں کے خلاف وہ کاروائی کریں دیکھیں ہم نے بار بار کہا ہے کہ ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات جلد جلد ہو جائیں لیکن آپ کو کچھ آئینی اور قانونی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں اور اس کے بغر انتخابات نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن نے ڈیلیمیٹیشن کا کام شروع کر دیا ہے جیسے ہی ڈیلیمیٹیشن مکمل ہو جائے گی اس کے بعد انتخابات کی تاریخ آ جائے گی ہمیں جلدی ہے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیچین روئے پھر رہی ہیں نا شہر میں جن کو پریشانی ہے کہ ہم بڑی زلطہ میں شکست کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا ان کو جلدہ جلد ان کے منطقی انجامتہ کا پہنچائے اب وہ تو انہوں نے کہا ہے تو فیصلہ تو وہی سے آئے گا میں کیا کر سکتا ہوں لیکن یہ ہے کہ جو ووٹوں کی آپ نے بات کی دیکھیں الیکشن کمیشن نے جو ویریفیکیشن کا عمل شروع کیا تھا اس میں ہم شروع سے یہ کہتے رہے کہ جو ان کے پاس جتنے لوگ انہوں نے ڈیپیوٹ کیے ہیں ان کے لیے ہیومنلی پاسیبل نہیں ہے کہ اس عرصے کے اندر تمام ووٹوں کو ویریفیک کیا جا سکے تو کئی جگہوں پہ تو یہ ممکن ہے کہ وہ دور ٹو دور گئے ہوں لیکن کئی جگہوں پہ شاید یہ بھی شکایت آئی ہوں گی یہ پورے ملچی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں نے دور ٹو دور وزٹ نہیں کیا ہوگا اور اپنے دفتروں میں اور گھروں میں بیٹھ کر کچھ کام کیا ہوگا جو بڑی خطرناک بات ہے اس پر سیاسی جماعتیں اپنا اپنا کردار ادا کریں ہم نے بھی کوشش کی ہے الیکشن کمیشن کو اس ایشو کو دیکھنا چاہیے اور کراچی شہر میں ماضی میں بہت ساری غلط ووٹوں کا اندراج بھی رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ پانچ ووٹ ہونے چاہیے پانچ پانچ سو ووٹ ہوتے تھے اگر وہ ٹھیک ہوئے تو اچھی بات ہے پڑھو نا یہ دیکھیں نہیں بھولا دیکھیں یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے اور ایم پی اے کی بات نہیں ہے کسی بھی خاتون کو کوئی بھی شخص اگر کوئی اس قسم کے میسیجز کرے جو نازمہ ہوں تو وہ قابل برداشت نہیں ہے لیکن کسی بھی سرکاری عوضے پر فائل شیکس کے خلاف اگر آپ نے کاروائی کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس پر بڑا سخت نوٹس لیا ہے چیف منسٹر صاحب نے بھی اور پارٹی نے بھی اور ہم اس کو ان ریزولڈ نہیں چھوڑیں گے اگر تو وی سی اس کے اندر واقعی انوالو ہے تو اس کے خلاف بالکل کاروائی ہوگی ابھی تو سوال کر چکے پہلے عزان ہو گئی عزان ہو رہی ہے انشاءاللہ بہت شکر جار ہے تمام میڈیا کے دوستوں کے اور بہت شکر پہلے